بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاٹر حسن محمود کندی اور آپ دیکھ رہے ہیں می یوٹیوب چینل اینیوال سلوشنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے جو کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اینافائلیکٹک رییکشن یعنی کہ جانوروں میں پیدا ہونے والی الرجی یہ الرجی اور الرجی کی وجہ الرجی کی علامات اور الرجی کا علاج کیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کہ میرے چینل اینیوال سلوشنز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ ایک ہے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں الرجی کی وجہ الرجی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ویکسین اور دوائی کا رییکشن کھانے پینے کی چیزوں میں زہریلی چیزیں ہونا مختلف کیمیکالز یا جنور خاد وغیرہ کھا لیتے ہیں اس سے بھی الرجی ہو جاتی ہے جنور باز کا سپری پی لیتے ہیں یا سپری شدہ گھاس کھا لیتے ہیں اس سے بھی جنوروں کو این آف آلیکٹک رییکشن یا الرجی ہو سکتی ہے بعض باربر جنوروں کو گلے سڑے پھال اور سپیاں کھلاتے ہیں اس سے بھی یہ الرجی ہو جاتی ہے فنگل انفیکشن یعنی پھپوندی لگی روٹی کھال یا ونڈا اس سے کھلانے سے بھی جنوروں کو این آف آلیکٹک رییکشن یعنی الرجی ہو سکتی ہے سام کے کاٹنے بچھو کے کاٹنے دھیڑ یا ڈیمبو کے کاٹنے یا شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے بھی جنوروں کو این آف آلیکٹک رییکشن یا الرجی ہو سکتی ہے بعض اوقات ہوا کے اندر پولن گرینز یا ڈسٹ پارڈگل بھی موجود ہوتے ہیں اس سے بھی جنوروں کو این آف آلیکٹک رییکشن یا الرجی ہو سکتی ہے الرجی کی علامات میں سب سے بڑی علامات ہے انفلیمیشن یعنی سوزش یہ سوزش تھوڑی بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ بھی ہو سکتی ہے یا بہت تیزی سے بھی ہو سکتی ہے یہ سوزش یعنی انفلیمیشن جلد اور زیر جلد بھی ہو سکتی ہے یا جسم کے مختلف حصوں پر بھی ہو سکتی ہے یہ سوزش چھوٹے چھوٹے داک کے انداد میں یا بعض اوقات بڑے بڑے ابھار کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے ناک سے پانی یا مو سے جھاگ آتی ہے جانوار کو قبض یا موک یعنی کانسٹیپیشن یا ڈائریا لگ جاتا ہے جانوار کا جو سار یعنی ولوہ جو ہوتا ہے وہ سوج جاتا ہے مو ناک اور آنکھوں کی سوزش ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ سوزش مو ناک یا آنکھوں کے اندر چلی جاتی ہے اور جانوار کی آنکھیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں جانوار کا سانس پھول جاتا ہے اور جانوار کی ہرڈ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے بعض اوقات جانوار کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جانوار کا ٹمپریچر نارمل رہتا ہے اور اگر جانوار کی بروقت ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو اس جانوار کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے یہ ہمارے پاس ایک کیس ہے جس کو این افائلیکٹک ریاکشن ہوا ہے اور اس کی ریزن ان نون ہے ابھی ہم اس جانوار کا ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں آئیں اس جانوار کا ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں ایٹروپین سلفیٹ انجیکشن 15 ایمل ہم اسعمال کر رہے ہیں کیونکہ ایٹروپین اس اینٹی ڈارٹ یوز ان سرٹن پوائزننگ یہ بھی ایک پوائزننگ ہے تو اس لیے ایٹروپین اس میں بہت اچھا بارک کرے گی دوسرا انجیکشن ہم ڈیکسا میتھاسون یوز کر رہے ہیں 10 ایمل ڈیکسا میتھاسون اور تیسرا انجیکشن ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہے سپائرومیسین اور کمبینیشن آف لینکو مائسین یہ ہم انجیکشن جو کمبینیشن آف تو انٹی بیٹک ہے تو آوائیڈ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن اس لیے ہم یہ انجیکشن استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ وہی گائے ہے جس کا میں نے چھے گھنٹے پہلے ٹریٹمنٹ کیا تھا اب یہ جنوار بلکل نارمل ہو چکا ہے اس کی آنکھوں کی سوزش ناک موں اور سکین کی سوزش بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اس کے جسم پر ابھی کوئی الرجی کے نشان نہیں ہیں اس کی ریشز اور اچز ساری ختم ہو گئی ہیں اس کا جو ولوہ تھا اس کا سار جو سوج گیا تھا وہ بھی بلکل نارمل ہو گیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جی ویورز کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں تھینکس فار واجنگ اللہ